دوستو اگر ہم اپنے ارگرد نظر دھڑائیں تو بہت سے ایسے لوگ ہمیں ملیں گے جو کہ اپنے ناکامیوں کو قصور وار کبھی اپنی قسمت کبھی وسائل کی کمی یا کبھی کبھی اپنے سٹرانگ فیملی بیگراؤنڈ نہ ہونے کو قرار دیتے ہیں حالات کا مقابلہ کر کے محنت اور لگن سے اپنی ناکامیوں کو کامیابی میں بدلنے کا ہونر بہت کم لوگ جانتے ہیں آج کی ہماری کہانی ایسے ہی ایک انپرد شخص کے مطالق ہے جس نے آنکھ تو انتہائی غریبی میں کھولی مگر اپنی محنت اور جہد مسلسل تھے دنیا کے لیے ایک مثال لنا دوستو ہم بات کر رہے ہیں اورینڈ ڈروپ آف کمپنیز کے مالک میاں محمد فضل کے بارے میں دوستو اورینڈ ڈروپ آف کمپنیز کا شمار پاکستان کی ٹاپ الیکٹریکل ہوم اپلینسز میں ہوتا ہے اس کمپنی کی بنیاد میاں محمد فضل اور باو فضل نے دوہزار پانچ میں رکھی انیس سو ساٹھ میں باو فضل کے والد کا لاہور میں ریلوے سٹیشن کے پاس ایک چھوٹا سا چائی کا ہوتل تھا باو فضل بھی والد کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹائے کرتا تھا لیکن ان کو یہ کام پسند نہ تھا وہ اس کام سے بالکل ناخوش تھے وہ کچھ بڑا کرنا چاہتے تھے ان دنوں فوٹوگرافری کے کام اروج پر تھا ساف ستھوہ اور منافع بخش ہونے کی وجہ سے باو فضل نے والد سے کچھ پیسے ادھار لے کر یہ کام فوٹ پاتھ سے سٹارٹ کیا انہوں نے اندرونے شہر لاہور میں دو موریاں پل کے پاس اپنا کیمرہ اور دیگر سامان فوٹ پاتھ پر رکھا اور آتے جاتے لوگوں کو تصویریں کھشوانے کے لیے امادہ کرنے لگے آہستہ آہستہ ان کا یہ کام چل پڑا اور چھ سال کی مسلسل محنت اور لگن کے بعد باو فضل اس قابل ہو گئے کہ انہوں نے اپنا فوٹ پاتھ کا یہ کام فوٹ پاتھ سے لے کر چھوٹی سی دکان میں شفٹ کر لیا دوستو یہی سے باو فضل کی کامیابی کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا فوٹو سٹوڈیو کا ساتھ ساتھ انہوں نے بچٹ شدہ پیسوں سے ایک فوٹو سٹیٹ مشین بھی خرید لی ان دنوں فوٹو سٹیٹ مشینیں بہت کم ہوا کرتی تھی ان کا کاروبار اب خوب شمکنے لگا ان کا کاروبار مزید بڑھا تو انہوں نے کیمرے کی خریدہ فروغ بھی شروع کر دی جس سے ان کو خاصہ فائدہ ہوا اب باو فضل کے دو بیٹے بھی ان کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو گئے انیس سو اسی میں ان لوگوں نے اپنے سٹوڈیو کے ساتھ کلر لیب بھی بنا لی جس سے ان کا کام مزید بھیل گیا باو فضل کے بیٹے بھی کاروبار کرنے کا ہنر خوب جانتے تھے انہوں نے کیمرے کی فلمیں امپورٹ کرنا شروع کر دیں یہ لوگ کیمرے کی فلمز مشہور زمانہ کمپنی مٹسو بوشی سے منگوا کر پاکستان میں سپلائی کیا کرتے تھے اس سے نہ صرف ان کو مالی فائدہ ہوا بلکہ مٹسو بوشی کمپنی سے بھی ان کے کاروباری مراسم بہت اچھی ہو گئے اور ان کا شمار کیمرہ اور فلمز کے بڑے ڈسٹریبیوٹرز میں ہونے لگا انیس سو اٹھانوے میں انہوں نے اوسرام نامی ایک انرجی سیور مارکٹ میں مطارف کروایا اور ساتھ ہی مٹرولا کے موبائل کا بزنس بھی سٹارٹ کیا مگر یہاں ان کو نقصان اٹھانا پڑا لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری انہیں دنوں مٹسو بوشی کمپنی نے ان کو پاکستان میں اپنی دوسری پروڈکٹ سیل کرنے کی دعوت دی جس کے نتیجے میں انہوں نے کچھ ایسی امپورٹ کر کے پاکستان میں معمولی سے منافع پر سیل کر دیئے یہ لوگ لگ بھگ پانت سال تک ایسی کی سیل کا کام کرتے رہے اس سے ان کو کوئی خاص مالی فائدہ تو نہیں ہوا مگر ان کو ہوم اپلینسز میں ڈیلنگ کا کافی تجربہ ہو گیا اور انہوں نے دو ہزار پانچ میں لہور میں بتیس کینال جگہ خرید کر وہاں اورینڈ الیکٹرک کے بنیاد رہے جس میں ان کی تکنیکی معاملت مٹسو بوشی کمپنی نے کی دو ہزار ساتھ میں ان کی کمپنی اورینڈ گروپ آف کمپنیز نے ہوم اپلینسز کی پروڈکشن شروع کی اور اس کے بعد ان کی کامیابیوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا ان کی مسلسل محنت لگن اور جد و جہد کا ہی نتیجہ ہے کہ ان کی کمپنی کا شمار آج پاکستان کی ٹاپ کمپنیز میں ہوتا ہے دوستو ایک معمولی سے چاہے والے چھ جماعت پاس باو فضل نے اپنی لگن مسلسل محنت اور جد و جہد سے اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کی تقدیر بدل دی دوستو باو فضل کی کہانی کوئی نئی کہانی نہیں ہے بل گیٹس، سٹیو جوبز، جیک ما، کنل سینڈرز اور بہت سے ایسے برینڈز ہیں جن کو پہلے کبھی کوئی نہیں جانتا تھا اپنی محنت، حمت اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہی تھا جس کے نتیجے میں کامیابی کی کوئی بھی داستان ان کے بغیر نامکمل ہے امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹس کر کے اپنے رائشہ ضرور اگاہ کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نائی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ